ٹوس جیتے ہیں بیٹنگ ویٹنگ کرو بعد میں پتہ نہیں چلتا بیٹنگ ملتی نہیں جو ہی بارک گلی میں ہم لوگ کھیلتے ہیں بیٹنگ نہیں دیتے میرے کو یہ پہلے بیٹنگ ویٹ کر کے مجھے لے کے چلو اپنا پھر اپنا بیٹنگ اٹھا کے بال اٹھا کے گھر چلے جاؤ اگر آپ خالی بیٹنگ کریں گے اور بولنگ نہیں کریں گے تو میچ کیسے ختم ہوئے گا بیٹنگ ملنی امپورنٹ ہے میرے کو بیٹنگ نہیں دیتے جی میں ہمارے گلی میں بیٹنگ کریں چلی بات کریں گے ایک بات بتاؤ گلتی سے ان کو ایک بیٹ مل گیا اور ان کی گلی میں کھیلتے تھے جب یہ آؤٹ ہو جاتے تھے بلہ ساتھ لے جاتے تھے سارے اپنے اپنے گھر جاتے تھے یہ ہمارا بھی حال ہونے والا ہے یہاں پر ہمارے پتہ جی ساہو کر رہے ہیں کبھلے جی تھوڑا ہم ان سے پوچھ رہتے ہیں آپ کی بائیس کتھر ہے یہیں کہیں ہوگی آتی ہوگی بوں رہی ہے یہیں بھی آتی ہوں اچھا پروفیسر پروفیسر سونو Бڑے لوگوں میں آتے نا پہلے ایسے سکردے ہیں ایسے ایسے پروفیسر وہ پاکل ہوگی ہے محب اب سبال لوگ میں ساس کے بارے میں یہ سبال نہیں ک Braua میں ساسو ماں کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں جو ہے نا جو باتوں سے امیر ہے اس پڑوvsن کی بات کر رہی ہوں اچھا اچھا آپ نے اس کے بیٹے کو بولنگ سکھانے کی ذمہ داری لی تھی نا اب آپ دیکھ لو ایک منٹ کپل جی اگر آپ کو ہوت ہوسٹ چاہیے تھی تو آپ مجھے نہیں بول سکتے تھے یہ اچھے ناچی کو کیوں بلا آپ نے بہت خصا رہا ہے مجھے جانے دیجئے یہ لیجئے ان کو بکھار نہیں ہے نا یہ لیجئے یہ پہن لیجئے یہ کیوں پہنے میں کوئی پہنے میں ایکسپرٹ ہوں وہ بھ Louder کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بالنوچوں کی وہ آپ کے بالنوچنے والی ہے بال دکھنے والی بہت خواہی آگیا تو ہاں ہو ہاں ہو ہیلو کپل جی ہیلو کپل جی بیٹھے اس کا مطلب live چل رہا ہوں گا ہیلو بابی جی اب تو تعریفیں کرنے میں اور مزا آئے گا سااس چول چارجر چوڑ چھوٹے پروڑ آدمی اس نے اتنی چھوٹ بولے سر کیا بول تھا کہ میرے بیٹھے کو ایسے بول سکھائے گا کہ کئی بول کو چھو بے نہ سکے ایسے کیسے بول سکھاتے آپ سکھایا تھا اسے بول پکڑو کیا بولنگ کر رہا ہے آدمی ہے کپل صاحب تو کیا ہوتا ہے کہ چیدے مارو بیٹسمن کے اوپر تو بکٹ کیپر کے آدمی ہے تو بیٹسمن کو تچی نہیں کرے گی ایسے کیسے فکر ہے او ایسے اچھا بکٹ کیپر کے آدمی ہے گی تو بیٹسمن کو تچی نہیں ہوگی تو ٹکا میں نے وہ تو نو بولنی ہو جائے گی وہ تو پھر امپائر کی پرولم ہے نا وہ دیکھے مجھے کیا تم نے کیا تھا کہ ایسے بول سے کھونگا کہ ایک بول سے دو دو لوگ ایک ساتھ آؤٹ ہو جائیں گے او کیا میں نے تو کیارا لوگ آؤٹ کیوں ہیں جی ایک بول سے ایک برد تو ایدو اندے پورا سٹیڈیوم آؤٹ کرتے ہیں پورا سٹیڈیوم آؤٹ کرتے ہیں وہ میرے کو گیس کی اس دن پرولم تھی تو ہو گیا تھا بٹ اس دن کیارا کیارا لوگ میں آؤٹ کرتے ہیں میرا بیٹ تھا سب پیتا جی کا بھی دیا بیٹ میں نے انسے لیا سارے آؤٹ ہو گیا ایک کپل صاحب یہ تو فراود آدمی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بولنگ آپ سکھا دیں تو مطلب پہلے آپ مجھے سکھائیں گے تب ہی میں اس کو سکھاؤں گی میں رڈی ہوں نہیں میں انہی کو سکھا دوں چلے گا نہیں پھر یہ چھوٹا ہے نا ابھی ایک منٹ ایک منٹ کی یہاں پہ ہم لوگ allowed ہے آپ لوگ نہیں ہوں کپل جی آپ مجھے بولنگ سکھائیں مین کے بیٹے کو گھر جا کے بولنگ سکھا دوں گی کپل جی ایسے کیسے اس کی شکل دیکھیں کپل جی ایسے پکڑ کے اس کو دبانا نہیں ہے اس کو ایسے ایسے کر کے پہنٹا ہے مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے ایک منٹ مجھے سکھا رہا تھا ایسے 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 یہ ایسے لگ رہا ہے ہاں سے پانی نکلے گا ہاں کی طرح کر رہی ہے تو یہ یہ کیا ہے آری کپل جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ گوگی جی گوگی جی آپ نے سیکھ لیا ہاں سیکھ لیا نہیں میں نے نہیں سیکھا نہیں نہیں وہ آپ کو سکھائے گی وہ پہلے سکھے گی پھر وہ آپ کو سکھائے گی اور پھر آپ انہیں سکھاؤں گی نہیں وہ بہت دور کا کنیکشن ہے یہ ٹرین ہے نا یہ پیچھے ڈبیا ڈبیا ہاں جی آپ ویسے سکھائیے نا جیسے ترمیندر نے شولے میں سکھایا تھا بندوق چلانا please I will not mind وہ تو سکھا دیں گے امرا آن لی کی طرح سے لاؤں گے دیکھو میں کہہ رہی ہوں مجھے پالک انہوں نے سکھا دی ہے کپل جی آسا دیکھو آپ دونوں مجھگڑو ایک چن کو آپ تھوڑا سکھا دو کپل جی نہیں تنہیں جائیں گے آئیے نا کپل جی آئیے نا آپ کو میں سکھا دے گا نہیں نہیں میں بالکل رہی آپ بیٹھی آپ بیٹھی ہے بیٹا آپ دیکھو چلو کیونکی آپ بہت دیکھو یہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا کپل جی آپ بیٹھے چلو چلو بیٹا چلو کرچا کسی کھنگے چلو 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 آئیے میرے بچہ باہت سر اپنچہ لے گئی چھوٹ میرے بچہ یہ یہ ارچر سوری کہاں سے کریکٹر اٹھا کے لاتے آپ سیریسی کہاں سے لاتے ہیں آپ کے لاب ایک تھوڑا پروپ